اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ایس گرہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انسٹنکٹ بیہیوئر کی فورت اگزامپل جس میں ہم ڈسکس کرنے جائیں گے بیلڈنگ آف سپائیڈر اورب ویب سپائیڈر اپنا اورب ویب کس طرح بناتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اورب ویب کہتے ہیں مکری کے جالے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ جو جالہ ہے وہ کتنی سیٹنگ سے کتنی زیادہ صفائی سے یہ بنا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئیے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایک منطبہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈی آر جی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹڈ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلڈنگ آف سپائیڈرز اورب ویب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مکنیوں کا جو جالہ ہوتا ہے وہ کتنی زبردہ سیٹنگ سے جو ہے ترطیب سے کیا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے اور آرڈ ویب بیلڈ بائی سپیشل سلک گلینڈ پریزن این ایبڈومن اب یہ جو آرڈ ویب بنتا ہے وہ سلک کے دھاگی سے بنتا ہے اور یہ سلک کا دھاگہ کہاں سے آتا ہے اور ان کے پاس جو ان کے ایبڈومن کے اندر سپیشل سلک گلینڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے وہ وہاں سے سکریٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ باقیدہ ویب بناتے ہیں اسکیلیرو پروٹین سکریشن اب یہ جو سکریشن جو ہے سلک تھریڈ کی وہ اسکیلیرو پروٹین ٹائپ ہے سکریشن ایمیٹیڈ ایسا لیکویڈ ہارڈنز اون کونٹیک ویڈ ایر ٹو فرم آسل کیا ہوتا ہے وہ لیکویڈ کی فرم میں ریلیز ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہوا سے ایکسپوز ہوتی وہ فوراں سے سوکھنا اشروع ہو جاتی ہے اور وہ سکت ہو جاتی ہے spider applies the main rule contain a set of sub rules for measuring angles and walking set distance of certain threads spider کے اندر جو ہے وہ پیدائشی طور پر اللہ تعالی نے کیا رکھا ہوا ہے rule لکھا ہوا ہے sub set چھوٹے چھوٹے حصے وہ بناتا جاتا ہے اور ایک particular angle پر جا کر کیا کرتا ہے اس کو measure کرتا جاتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے set بناتا جاتا ہے particular angle پر walk کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے measure کرتا ہے particular distance دے کرتا رہتا ہے تو اگر آپ اس میں اگر دیکھیں تو یہ کس طرح بناتا ہے spider جو ہے پہلے یہاں سے یہاں اس نے جو وہ distance دے کیا یہاں سے یہاں دے کیا یہاں سے یہاں کیا اس طرح یہ پہلے یہ والا ایسا cover کرتا ہے پھر جو وہ circular یہ کیا کرتا ہے پھر یہ چکر اس طرح سے یہ وہ چھوٹے چھوٹے set مکمل کرتا رہتا ہے اور یہ اس طرح ہی اپنا web جو ہے وہ مکمل کردہ ہوتا تو ہم نے کہا spider applies یہ rule ہو گیا by following the program of elementary rule چھوٹے چھوٹے سب سیٹ کرنے کے بعد the spider can build a complex structure without having a plan for it in her head اس کو پتا بھی نہیں کہ وہ اتنا complex structure بنا رہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے rule کو follow کرتے ہوئے وہ ایک بہت ہی complex structure بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے the odd web of spider is the outcome of highly complex and instinct or inborn behavior اور یہ جو odd web جو بن رہا ہے highly complex structure بن رہا ہے یہ instinct or inborn behavior pattern ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائیشی طور پر اس میں رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی جو spider ہیں وہ نئی آنے والی spider کو باقردہ سکھا کر جاتی ہوں ایسا نہیں ہے وہ پیدائیشی طور پر جو ہے ان کے اندر یہ صلاحہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اب کی پوائنٹس کے ہم بات کرتے ہیں اس lecture کے حوالے سے the orb web is built of this thread orb web جو بنتا ہے وہ کس داگے سے بنتا ہے a scalar of protein secretion emitted as liquid hardens on contact with scalar of protein جو secret ہوتا ہے وہ liquid کی form میں ہوتا ہے اور وہ hard جو ہے وہ کس کے exposure کے نتیجے میں یہ hard ہو جاتا ہے ان دونوں کے جواب آپ نے comment section میں دینے ہیں امید کرتے ہیں آج کے یہ lecture آپ کے لئے کافی informative ہوگا thank you very much لعہم